آگے سبق دیکھئے بھئی خاصیات باب افتعال اس باب کی چھ خاصیات ہیں نمبر ایک اتخاذ نمبر دو تصرف نمبر تین تخییر نمبر چار ابتداء نمبر پانچ متاوعت تفعیل نمبر چھ موافقت مجرد افعال تفاعل تفاعل استفعال نمبر ایک بھئی اتخاذ اس کی چار صورتیں ہیں نمبر ایک فاعل کا ماخذ کو بنانا یعنی ایجاد کرنا جیسے اجتحر الفارو چوہے نے بل بنایا ماخذ جحرن ہے جحر بھئی چوہے کا جو بل ہے سراخ ہے سراخ اور بل کو کیا کہتے ہیں عربی میں جحرن اسی سے باب بنا لیا باب افتعال اجتحر کیا معنی اجتحر کا معنی ہے سراخ بنانا بل بنانا اجتحر الفارو فار چوہے کو کہتے ہیں چوہے نے بل بنایا تو دیکھو ماخذ کو وجود دیا ماخذ کیا ہے جحرن جحرن یا اور مثال دیکھ لو خبزن روٹی کو کہتے ہیں خبز اسی سے باب بنا لیا اختبازا زیدن زید نے روٹی بنائی یعنی روٹی کو وجود دیا آگے ہے نمبر دو فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا جیسے ای جتا نباز زیدن زید نے کینارہ اختیار کیا ماخذ جنبن ہے جنب کسے کہتے ہیں جانب کو بھئی تو زید نے ایک جانب کو اختیار کیا یعنی ایک طرف ہوا اور دوسری مثال جیسے احتارازا احتارازا یاد رکھئے حیرزن عربی میں کہتے ہیں پناہ گاہ کو محفوظ جگہ کو کیا کہتے ہیں حیرزن اسی سے باب بنا لیا باب افتعال احتارازا یعنی اس نے پناہ لی اس نے محفوظ مقام کو اپنایا محفوظ مقام پر پہنچا احتارازا اس نے پناہ لی آگے دیکھیں نمبر تین ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا جیسے اشتوائت اللحمہ میں نے گوشت بھونا ماخذ شیوہ انہیں شیوہ کسے کہتے ہیں بھونا ہوا گوشت تو فاعل کا مفعول کو ماخذ بنا لینا اشتوائت اللحمہ لحم کو میں نے کیا بنا دیا بھونا ہوا بنا دیا نمبر چار ہے فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا جیسے احتجرت طفلہ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا تو ماخذ ہے حجرن یا حجرن یہ گود کو کہتے ہیں احتجرت طفلہ میں نے بچے اس بچے کو گود میں اٹھایا اتخاذ کی چاروں صورتیں سمجھ میں آگئیں باز میں فائل کا ماخذ کو بنانا اور وجود دینا ہے باز میں وجود دینا نہیں ہے بلکہ اختیار کرنا ہے باز میں مفعول کو ماخذ بنا دینا اور باز میں ہے فائل کا مفعول کو ماخذ میں لے لینا آگے دیکھئے نمبر دو تصرف تصرف کے لغمی معنی ہیں کسی کام میں دخل پانا کسی کام میں دخل پانا استلاحی معنی ہے فائل کے حصول میں کوشش کرنا جیسے اکتصبہ زیدن اکتصبہ کا معنی ہے کمانا کمانا اکتصبہ زیدن زید نے مال حاصل کرنے کی کوشش کی یا مال کمایا اگلا خاصہ ہے تخییر تخییر کے لغوی معنی ہے اختیار کرنا پسند کرنا استلاحی معنی ہے فائل کا کسی فیل کو اپنے لئے کرنا جیسے اکتل تشعیر یاد رکھو کالا یکیلو کے معنی ہوتے ہیں ماپنا کیا کرنا ماپنا اور اسی کو باب افتعال میں لے گئے اکتالا یکتالو اب کیا معنی ہے اب معنی ہے اپنے لئے کرنا ایک کام کو اپنے لئے کرنا کالا یکیلو کا کیا معنی تھا ماپنا اور اب اپنے لئے ماپنا بھئی تو دیکھا جیسے اکتل تشعیر میں نے اپنے لئے جو کو ماپا بھئی ناپا نہیں یہ ماپا ہونا چاہیے میں نے اپنے لئے جو کو ماپا تو شعیر کہتے ہیں جو کو میں نے اپنے لئے جو ماپے بلکہ اس کے بجے جو کے بجے خینتہ لے آئے اور آپ کو خینتہ گندم کو کہتے ہیں اکتل تل خینتہ میں نے اپنے لئے گندم ماپی ماپنا بھئی بعض چیزوں کو تول کر بیچتے ہیں وزن کر کے ایک کلو دو کلو بعض چیزوں کو گین کر بیچتے ہیں ایک درجن دو درجن بعض چیزوں کیوں پیمائش کر کے بیچتے ہیں ناپ کر بیچتے ہیں جیسے زمین بیچتے ہیں ایک کنال دو کنال تین کنال یا کپڑا ناپ کر بیچتے ہیں ایک گز دو گز تین گز اور بعض چیزوں کو ماپ کر بیچتے ہیں جیسے دودھ ہے دودھ کا وزن نہیں کرتے ایک خاص برطن کے اندر جو لٹر کا ہوتا ہے اس میں ماپتیں ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ایک بھرا ہوا برطن ایک لٹر ہے یہ آپ کو اتنے کم ملے گا سورت سمجھ میں آرہی ہے اسی طرح گندم تو آج کل تو تول کر بیچتے ہیں لیکن بعض دیہات میں اب بھی رائج ہے اور اسی طرح قدیم زمانے میں گندم اور یہ غلے کو ماپ کر بیچتے تھے ایک برطن ہوتا تھا اور وہ برطن بھر کر مطلب ایک درہم کا ہے یا دو درہم کا ہے تو وہ برطن بھر کر اس کو بیچتے تھے یہ اتنے برطن تو آپ کو جتنے چاہیے ہوتے تھے اتنے خرید لیتے تھے سورت سمجھ میں آرہی ہے یہ ہے ماپنا تو اکتل تلحین تاتا میں نے گندم کو اپنے لئے ماپا کہ کتنے برطن بن گئے بات سمجھ میں آگئے اور اس کو کہتے تھے غالباً قفیز بھئی ذکر آتا ہوگا فقہ کی کتابوں میں آئے گا بھئی قدوری وغیرہ میں وہ قفیز جو برطن ہوتا تھا اس میں ماپ کر بیچا کرتے تھے بھئی دیکھئے کتاب پر جیسے اکتل تشعیرہ میں نے جو اپنے لئے ماپی ماپنا ہونا چاہی بھئی ناپنا نہیں یہاں فائل نے جو ناپنے کا عمل اپنے لئے کیا آگے دیکھئے نمبر چار ابتداء جیسے ایت اجازہ بمانے جھک جانا ایت اجازہ کا معنی جھک جانا یہ مادہ مجرد میں مستعمل نہیں بھئی یہ ابتداء ہے یہ مادہ شروع میں ہی مزید کے اندر استعمال ہوا اور اس تلامل حجرہ اس نے پتھر کو چوما اس کا مجرد سلیمہ ہے بمانے سلامت ہوا مجرد میں معنی ہے سلامت ہونا سلیمہ اور اسی کو بابی افتعال میں لے گئے استلامہ تو استلامہ کا معنی ہے استلام کرنا بوسا لینا معنی سمجھ میں آگیا جیسے کہتے ہیں بھئی بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں تو حجرہ اسود کا استلام کرتے ہیں حجرہ اسود کا استلام کرتے ہیں اور حجرہ اسود کا بوسا لے کر تواف شروع کرتے ہیں بھئی استلام الحجرہ اس نے پتھر کو چوما اس کا مجرد سلیمہ ہے بمانے سلامت ہوا نمبر پانچ ہے بھئی متابعت تفعیل جیسے غمممت ہو فغتم بھئی یہ درست نہیں ہے اس کی اصلاح کر لیں یہ تفعیل کی جگہ لکھ دیں مجرد متابعت مجرد متابعت مجرد تفعیل کا لفظ بس کاٹ دیں اس کی جگہ لکھ دیں مجرد یعنی سلاس مجرد اور آگے کیا رہا ہے جیسے غمممت ہو غمممت نہیں یہ میم پر شد نہیں غمممت ہو یہ باب تفعیل نہیں غمم یا غم نصرہ ہے نصرہ بھئی غمم یا غم کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو غمگین کرنا اور اغتم کا معنی ہے خود غمگین ہونا توجہ ہے تو ترجمہ صحیح ہے غمممت ہو فغتم میں نے اس کو غمگین کیا پس وہ غمگین ہو گیا اب نیچے لکھ لیں مطاوعت تفعیل بھئی مطاوعت تفعیل اس کی دوسری مثال میں لکھوا دیتا ہوں وہیں پر لکھ لیں وہیں پر اسی کے نیچے لکھ لیں مطاوعت تفعیل یہ جو مثال دی تھی یہ تھی مطاوعت مجرد کی اب آگے لکھ لیں مطاوعت تفعیل مثال لکھ لکھ عدلتہ عین دال مشدد لام تا اور ہا اس کے ساتھ عدلتہ فاعت دلا فا کے ساتھ علف بھی ہے لکھ لیا عدلتہ فاعت دلا حمزہ وصلی ہے نہ گر جائے گا میں نے اسے درست کیا تو وہ درست ہو گیا میں نے اسے درست کیا تو وہ درست ہو گیا لکھ لیا تو دیکھو عد دلا یہ ہے باب تفعیل اور اوپر غم یا غم وہ تو باب نصر تھا وہ مجرد تھا بھئی مثال لکھ لی مطاوعت تفعیل عد دلتہ فاعت دلا میں نے اس کو درست کیا تو درست ہو گیا یا ترجمہ اور لکھنا چاہیں میں نے اسے سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا یا میں نے اسے معتدل بنایا تو معتدل ہو گیا معتدل ہو گیا آگے دیکھئے بھئی نمبر چھے موافقت مجرد افعال تفاعل تفاعل اور استفعال یعنی باب افتعال کبھی ان ابواب کے موافق استعمال ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کتاب پر موافقت مجرد کی مثال افتال جا بمانے بلی جا کشادہ عبرو ہونا یہاں علیف پر پھر مت غلط لکھا ہے کشادہ عبرو ہونا یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا بھائی کشادہ عبرو ہونا کیا معنی یہ جو بھویں ہیں ان بھووں کے درمیان فاصلہ ہو اس کو کہتے ہیں کشادہ عبرو ہونا تو اب دیکھو ابتال جا کا بھو معنی کشادہ عبرو ہونا اور بلی جا جو مجرد ہے اس کا معنی بھی کشادہ عبرو ہونا یہ اور مثال لکھ لیں قادارہ اور اقتدارہ قادارہ اور اقتدارہ قادارہ اور اقتدارہ دونوں کا معنی مانا ہے قادر ہوا قادر ہوا ایک اور مثال لکھ لیں جازابہ اور اجتازابہ جین زال ہے زال اور جازابہ اور اجتازابہ جازابہ اور اجتازابہ دونوں کا معنی ہے کھینچنا کھینچنا خینچنا لکھ لیا آپ یہ دیکھا بابیny افتعال مجرد یعنی سلاسی مجرد کے معنی میں ہے توجہ ہے قادرہ اقتدارہ کا معنی بھی وہ قادر ہوا جازابہ کا معنی اس نے کھینچا اجتازبہ کا معنی اس نے کھینچا تو دیکھو باوے افتعال سلاسی مجرد کے معنی میں ہے آگے دیکھئے موافقت افعال کی مثال احتجازہ بمانے احجازہ حجاز میں داخل ہوا حجاز عرب کا ایک علاقہ ہے بھئی اسی سے باب بنا لیا احجازہ اور اس میں بلوغ کا خاصہ ہے احجازہ کا کیا معنی حجاز میں پہنچا حجاز میں داخل ہوا عراقہ کا کیا معنی تھا عراقہ میں پہنچنا عراقہ میں داخل ہونا تو احجازہ کا کیا معنی حجاز میں پہنچنا تو یہ باب افعال کا جو معنی ہے باب افتعال احتجازہ کا بھی وہی معنی ہے آگے دیکھئے موافقت تفعول کی مثال ارتدہ بمانے تردہ اس نے چادر اور لی ارتدہ کا معنی بھی چادر اور نہ اور تردہ جو باب تفعول ہے اس کا معنی بھی چادر اور نہ تو دونوں کا ایک معنی ہے موافقت تفعول کی مثال اختصم زید و عمر بمانے تخاصم زید و عمر زید اور عمر نے باہم جھگڑا کیا تو دیکھو باب افتعال باب تفعول کے معنی میں ہے اختصم اور تخاصم کا ایک ہی معنی ہے آگے دیکھئے موافقت استفعال کی مثال ایتا جارہ بمانے استعجارہ نظر ہے بھئی ایتا جارہ بمانے استعجارہ اس نے اجرت طلب کی بھئی اس کا معنی ہے ایتا جارہ اور استعجارہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کرائے پر لینا کوئی چیز کرائے پر لینا یہ معنی لکھ لیں بھئی کوئی چیز کرائے پر لینا اس نے اجرت طلب کی یہ معنی کاٹ دیا تو ایتا جارہ کا معنی بھی کرائے پر لینا ایتا جارہ تل مکانہ میں نے وہ مکان کرائے پر لیا یا استعجارت المکانہ میں نے اس جگہ کو کرائے پر لیا یہ ساری خاصیات سمجھ میں آگئیں آگے دیکھئے بھئی خاصیات باب استفعال اس باب کی دس خاصیتیں ہیں نمبر ایک طلب نمبر دو لیاقت نمبر تین وجدان نمبر چار حسبان نمبر پانچ تحول نمبر چھے تخاذ نمبر سات قصر نمبر آٹھ ابتداء نمبر نو مطاوعت افعال نمبر دس موافقت مجرد و افعال و تفاعل و افتعال نمبر ایک طلب یعنی فاعل کا ماخص کو طلب کرنا جیسے استطعمتوہو میں نے اسے کھانا طلب کیا ماخص طعام ہے طعام طعام کسے کہتے ہیں اسی سے باب بنا لیا استطعمتوہو میں نے اسے کھانا طلب کیا طلب یعنی فاعل کا ماخص کو طلب کرنا جیسے استطعمتوہو میں نے اسے کھانا طلب کیا فاعل متقلم نے ماخذ اطعام طلب کیا نمبر دو لیاقت یعنی فاعل کا ماخذ کے لائق ہونا جیسے استرقع سعوب کپڑا پیوند کے لائق ہو گیا بھئی پیوند کو عربی میں کہتے ہیں رکعتن کپڑا وغیرہ کہیں پھٹ جائے اور اس پر دوسرا کپڑے کا ٹکڑا جوڑ کر اس کو سی لیں تو اس کو پیوند کہتے ہیں پیوند لگانا آج کل تو اللہ نے سہولتیں فرما دیں بھئی آپ پیوند لگے کپڑے کوئی غریب آدمی بھی نہیں پہنتا اور آج سے صرف تیس چالیس سال پیچھے ہی آپ چلے جائیں تو لوگوں کے کپڑوں پر عام پیوند لگے ہوتے تھے سمجھ میں آیا اور اب تو کوئی غریب آدمی بھی پیوند لگے کپڑے پہننا پسند نہیں کرتا دیکھو اللہ کی طرف سے کتنی آسانیاں آ گئیں بھئی یہ جیسے سردی ہے سردی میں آپ گرم کپڑے پہنتے ہیں سویٹر وغیرہ یہ سویٹر وغیرہ یہ تو کسی امیر آدمی کو بھی کم ہی ملتے تھے اب تو آسانی ہو گئی مشینوں پر چیزیں تیار ہوتی ہیں ہر ایک کو مل جاتی ہیں ہر ایک غریب سے غریب آدمی بھی خرید لیتا ہے اور پہلے زمانے میں کسی کسی کے پاس یہ گرم چادر یا سویٹر جیسی کوئی چیز کرم پہننے والی ہوتی عام لوگ کیا کرتے سردی میں وہی کوئی چادر وغیرہ استعمال کر لی کسی کے پاس دو قمیسیں ہیں تو دو پہن لیتا تھا اوپر تلے بھئی سردی اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی تھی تو اب اللہ نے کتنی آسانیاں فرما دی تو بات چلی تھی رقعتن رقعتن کسے کہتے ہیں پیوند گو اسی سے باپ بنا لیا یعنی کپڑا پیوند کے لائق ہو گیا تو فائل اس صورت ماخذ رقعتن کے لائق ہو گیا آگے نمبر تین ہے وجدان کی لغوی معنی ہے پانا استلاحی معنی ہے فائل کا مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا جیسے استکرم تو زیدن میں نے زید کو کریم یعنی سخی پایا بھئی کرم سخاوت کو کہتے ہیں اسی سے باپ بنا لیا استکرم تو زیدن میں نے زید کو کرم یعنی سخاوت کے ساتھ متصف پایا فائل نے مفہول کو ماخذ یعنی کرم و سخا کے ساتھ متصف پایا اور مثال دیوئی استعظمتو عظمت کا کیا معنی عظیم عظیم کا معنی عظیم ہونا بڑا ہونا اسی سے باپ بنا لیا استعظمتو میں نے اس کو عظیم پایا بھئی عظیم پایا یا بخیل سے استبخلتو میں نے اس کو بخیل پایا یعنی بخل سے متصف پایا آگے دیکھئے بھئی حسبان حسبان کے لغوی معنی ہے خیال کرنا اور گمان کرنا استلاحی معنی ہے فائل کا مفہول کو ماخذ کے ساتھ متصف گمان کرنا یعنی خیال کرنا جیسے استحسن تو زیدن بھئی حسن کا معنی ہوتا ہے اچھا اچھا اسی سے باپ بنا لیا استحسن تو زیدن میں نے زید کو حسن پایا اچھا پایا بھئی تو یہ حسبان ہے پایا نہیں میں نے زید کو نیک اچھا گمان کیا اس کے بارے میں اچھا خیال کیا اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ ایک ہے وجدان وجدان کا معنی بھی ایک صفت کے ساتھ متصف پانا اور حسبان کا معنی بھی ایک صفت کے ساتھ متصف پانا تو فرق کیا ہوا دونوں میں تو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی حسبان کا معنی متصف پانا نہیں متصف خیال کرنا کیا کرنا متصف خیال کرنا یعنی یوں کو اس میں خیال اور وہم ہوتا ہے اور وجدان میں یقین ہوتا ہے استعظمتو منزید کو عظیم پائے یعنی یقین ہوا میرا یقین ہے کہ وہ کیا ہے عظیم ہے اس میں یقین ہوتا ہے اور یہ حسبان لفظ سے پتا چل رہا ہے حسبی احسبو کا کیا معنی تھا گمان کرنا تو اس میں گمان اور خیال ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا دیکھئے کتاب پر حسبان کی لغوی معنی ہے خیال کرنا گمان کرنا استلاحی معنی ہے فائل کا مفعول کو ماخص کے ساتھ متصف گمان کرنا جیسے استحسن تو زیدن میں نے زید کو نیک سمجھا یعنی میں نے اس پر نیک اور اچھے ہونے کا گمان کیا ماخص کیا ہے حسن ہے یا حسن کہلو ماخص ہے اسی طرح عربی میں کہتے ہیں استقبحتو میں نے اس کو برا خیال کیا تو یہاں دیکھو قبحن سے یہ اخص کیا گیا قبحن کا کیا معنی قبی ہونا برا ہونا بدصورت ہونا استقبحتو میں نے اس کو قبح سمجھا قبح برا خیال کیا آگے دیکھئے فائدہ وجدان اور حسبان میں فرق یہ ہے کہ وجدان میں فائل کو مفعول کا ماخص کے ساتھ متصف ہونے پر یقین ہوتا ہے جبکہ حسبان میں صرف گمان و خیال ہوتا ہے نمبر پانچ تحول تحول اس کے لغوی معنی ہے پھیرنا پلٹنا حالت کا بدلنا اور استلاحی معنی ہے فائل کا عین ماخص یا مثل ماخص ہونا دو صورتیں کبھی فائل کیا بنے گا عین ماخص اور کبھی مثل ماخص بنے گا جیسے استحجرہ تین گارہ پتھر بن گیا استحجرہ تین تین کسی کہتے ہیں گارہ استحجرہ کسے حجر سے حجر کسے کہتے ہیں پتھر استحجرہ تین پتھر بن گیا کیا چیز تین گارہ یہ فائل ہے گارہ جو ہے وہ پتھر بن گیا یہ کیا� helmet عین ماخص بن گیا کیا بن گیا اور اگر اس کا ترجمہ کریں مثلِ ماخذ بن گیا تو کیا ترجمہ کریں گے استحجارتین گارہ پتھر جیسا بن گیا سخت ہو گیا معنی سمجھ میں آیا تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں استحجارتین گارہ پتھر بن گیا یا مثلِ پتھر بن گیا آگے دیکھئے استن وقل جاملو ناقتن اونٹنی کو کہتے ہیں جاملن اونٹ کو کہتے ہیں نر اونٹ جو ہے اور ناقتنی مادہ جو ہے تو اسی سے ناقتنی سے باب بنا لیا استن وقل اونٹنی بننا اور کون اونٹنی بنی الجاملو نر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی بن گیا اونٹنی بن گیا بھئی یہ کوئی عرب شاعر تھا وہ اپنے اشعار سنا رہا تھا لوگوں کو بڑا شاعر تھا اس نے کہیں ایسا کیا اشعر کے اندر وہ اونٹ کی تعریف کر رہا تھا تو اس نے اونٹ میں ایک ایسی صفت ذکر کر دی جو عموماً اونٹنیوں میں ہوتی تھی کس میں ہوتی تھی اونٹنیوں کی صفت اس نے کس کے لئے ذکر کر دی اونٹ کے لئے ذکر کر دی تو وہاں ایک نوجوان تھا اس نے کہا استن وقل جاملو یہ نر اونٹ تو کیا بن گیا اونٹنی بن گیا یعنی اونٹنی والی صفت آپ نے بیان کر دی اونٹ کے لئے تو یہ محاورہ عرب میں مشہور ہو گیا اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ایک بات کے ساتھ مخالف بات کو ملا دے دیکھو اس نے اونٹ کے ساتھ کس کی بات ملا دی اونٹنی کی بات ملا دی اسی طرح اگر کوئی بہادر ہو اور بوزدیلی وغیرہ کر جائے تو اس وقت بھی کہتے ہیں استن وقل جاملو اونٹ کیا بن گیا اونٹنی بن گیا عورتوں والا کام کر دیا اس نے تو سمجھ میں آیا یا اسی طرح کوئی کوئی شخص عزت والا آدمی ہے کسی وجہ سے زلیل ہو گیا تو کہتے ہیں استن وقل جاملو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر استن وقل جاملو اونٹ اونٹنی بن گیا یعنی جس طرح اونٹنی میں کمزوری ہوتی ہے اسی طرح اونٹ کمزور ہو گیا پہلی مثال میں ماخذ حجر ہے اور دوسری مثال میں ناقہ ہے نمبر چھے خاصہ نمبر چھے اتخاذ یعنی فائل کا ماخذ ایجاد کرنا بنانا جیسے استوطنت الحجازہ یہ وطن سے بنایا وطن وطن سے فیل بنا لیا استوطنت الحجازہ میں نے حجاز کو اپنا وطن بنا لیا تو دیکھو فائل نے ماخذ کو وجود دیا بنایا وطن بنا لیا استوطنت الحجازہ میں نے حجاز کو وطن بنایا ماخذ وطن ہے یا دوسری مثال لے لو خوبزن روٹی کو کہتے ہیں اسی سے بات بنا لیتے ہیں استخبازہ زیدن زید نے کیا کیا روٹی بنا لی دیکھو ماخذ جو ہے اس کو وجود دیا اس کو بنا لیا آگے دیکھو فائدہ اتخاذ کی چار صورتیں ہیں لیکن بابی استفعال میں صرف یہی ایک صورت فائل کا ماخذ ایجاد کرنا پائی جاتی ہے باقی صورتیں بابی استفعال میں زیادہ رائج نہیں نمبر سات قصر یعنی بغرز اختصار مرکب کلام کو بابی استفعال سے مشتق طور پر ایک کلمہ بنانا بھئی عربی میں کہتے ہیں مثلا توجہ ہے ایک آدمی کیا کہتا ہے تو اس کے لئے پورا جملہ کہنا پڑے گا تو اسے مختصر کر کے ایک ہی سیغہ بنا لیا استرجع استرجع زید کیا معنی زید نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا استرجعہ دیکھو راجعون آخر میں آرہا ہے کہ نہیں رجعہ کا مادہ اسی سے بنا لی استرجعہ تو اس کو قصر کہتے ہیں یہ مثال پہلے بھی گزر چکی باب تفعیل میں کیا معنی اَيْقَالَ لَا الْاہِ لَاللَّهِ سَبَّحَا اَيْقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَبَّرَ قَالَ اللہ اکبر بھئی اسی طرح یہاں استرجعہ کیا معنی قَالَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور آپ نے اب واب السرف میں پڑا ہے یہ جو قصر ہے اس کو نحت بھی کہتے ہیں نونحا اور لمبیتا نحتن نحت کا معنی ہوتا ہے تراشنا تراشنا دیکھو پورے جملے کو تراش کر ایک لفظ بنا دیا کتاب پر دیکھئے قصر یعنی بغرز اختیسار مرکب کلام کو باب استفعال سے مشتق کے طور پر ایک کلمہ بنانا جیسے استرجعہ زیدن زیدن نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا استرجعہ ایسا کلمہ ہے جسے اختیسار کی غرص سے مرکب کلام مرکب کلام اِنَّا لِلَّهِ سے بنایا اِنَّا لِلَّهِ سے نہیں قَالَ اِنَّا لِلَّهِ یہاں قَالَ بھی ہونا چاہیے جسے غرص مرکب کلام قَالَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے بنایا گیا ہے تو ان میں قول کا مانا ہوتا ہے استرجعہ زیدن کیا مانا قَالَ زیدن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگلہ خاصہ ہے نمبر آٹھ ابتدہ جیسے استعجازہ وہ جھگیا مجرد میں یہ مادہ مستعمل نہیں اور اسی طرح استعانہ استحدہ اس نے زیر ناف بال صاف کی مجرد میں یہ عانا اُدھر عمر کا ہونا اور حد تیز کرنا یا حد قائم کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بھئی عانا عانا مجرد میں اُدھر عمر کا بھئی بڑی عمر کا ہونا لیکن اسی کو بابی استفعال میں لے گئے استعانہ تو اس کا معنی ہوا زیر ناف بالوں کو صاف کرنا دیکھو ایک نیا معنی یا جیسے حدہ کا معنی ہے تیز ہونا تیز کرنا لیکن اسی کو بابی استفعال میں لے گئے استحدہ تو اس کا معنی بھی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا نیا معنی آ گیا یہ ہے ابتداء بھئی آگے دیکھئے نمبر نو متاوعت یعنی بابی استفعال کا بابی افعال کے بعد اس غرص سے آنا کے مفعول نے پہلے فیل کے فائل کے اثر کو قبول کیا ہے جیسے میں نے اس کو کھڑا کیا یعنی میں نے اس کو سیدھا کیا پس وہ سیدھا ہو گیا میں نے اس کو سیدھا کیا پس وہ سیدھا ہو گیا نمبر دس موافقت مجرد افعال تفاعل افتعال موافقت مجرد کی مثال استقرب مانے قرر ٹھہر گیا مجرد میں قرر کا معنی ہے ٹھہر جانا تو استقرر کا بھی وہی معنی ہے بھئی یہ دوسری مثال لکھ لو استبانہ اور بانہ استبانہ اور بانہ استبانہ اور بانہ دونوں کا معنی ہے ظاہر ہونا آگے دیکھئے موافقت افعال کی مثال استجابہ بمانے اجابہ جواب دیا قبول کیا استجابہ کا بھی وہی معنی ہے بھئی جو اجابہ کا ہے اجابہ کا معنی ہے جواب دینا یا قبول کرنا بھئی قبول کرنا مثلا اس نے مجھے دعوت دی فَأَجَبْتُو تو میں نے قبول کی تو استجابہ کا بھی یہی معنی ہے یہ دوسری مثال ہے استخراجہ اور آخراجہ استخراجہ کا معنی بھی نکالنا اور آخراجہ کا معنی بھی نکالنا بھئی آگے دیکھئے بھئی موافقت تفعول کی مثال استقبرا بمانے تکبرا تکبر اور بڑائی کی وجہ سے انکار کیا تکبرہ کا معنی بھی تکبر کیا اور استقبرا کا معنی بھی تکبر کیا بھئی موافقت افتعال کی مثال استعصامہ بمانے اعتاصامہ اس نے مضبوطی سے تھاما یا گناہوں سے بچا استعصامہ اور اعتاصامہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے بھئی گناہوں سے بچنا یا مضبوطی سے تھامنا بھئی دونوں کے لئے ایک ہی معنی ہے سارے خاصے سمجھ میں آگئے اچھی طرح آگے دیکھئے بھئی خاصیات باب انفعال اس باب کی پانچ خاصیات ہیں نمبر ایک لزوم نمبر دو علاج نمبر تین ابتداء نمبر چار متاوعت مجرد افعال نمبر پانچ موافقت مجرد افعال نمبر ایک بھئی لزوم باب انفعال کی ایک خاصیت لازم ہونا ہے چاہے اس کا مجرد لازم ہو یا متعدی توجہ ہے لزوم یہ پہلے بھی آپ پڑ چکے ہیں باب انفعال کی ایک خاصیت لازم ہونا ہے چاہے اس کا مجرد لازم ہو یا متعدی جیسے ان سارافہ لوٹا پھیرا پلٹ گیا اور اس کا مجرد سارافہ لوٹا دیا پھیرا دیا پلٹا دیا متعدی ہے توجہ ہے مجرد میں سارافہ کا معنی ہے سارافہ کا معنی ہے پھیرنا پلٹانا اسی کو باب انفعال میں لے آئے ان سارافہ تو یہ لازمی بن گیا معنی ہے وہ ان سارافہ پھرنا پلٹنا بدلنا تو متعدی کو کیا بنا دیا لازم لازم بنا دیا یا اور مثال جیسے ان کا سارا کا سارا کا معنی ہے توڑنا کا سارا کا معنی ہے توڑنا اور ان کا سارا کا معنی ہے ٹوٹنا ٹوٹنا بس صرف اتنا لکھ لیں ان کا سارا اگلی مثال لکھ لیں ان فتاہا ان فتاہا اور تیسری مثال لکھ لیں ان فاراہا ان فاراہا لکھ لیا تین مثالیں اور آگئیں بھئی ان کا سارا ان فتاہا اور ان فاراہا کا سارا کا کیا معنی ہے توڑنا اور ان کا سارا کا معنی ہے ٹوٹنا فتاہا کا کیا معنی ہے کھولنا اور ان فتاہا کا معنی ہے کھولنا خود کھولنا ان فتاہا کھولنا فاراہا کا کیا معنی ہے خوش ہونا فاراہا کا کیا معنی ہے خوش ہونا اور ان فاراہا کا معنی ہے خوش ہونا تو دیکھو سلاسی مجرد سلاسی مجرد میں چاہے وہ لازمی ہو چاہے متعدی بابی انفعال میں وہ کیا ہوگا لازمی ہوگا بات سمجھ میں آگئے جیسے فارحہ کا معنی بھی خوش ہونا اور انفرحہ کا معنی بھی خوش ہونا لیکن باقی سارے جو ہے مجرد میں وہ متعدی ہیں تو بابی انفعال میں آ کر لازمی ہوگا نمبر دو بھئی دیکھئے بھئی آگے کتاب پر نمبر دو علاج علاج کی لوگوی معنی ہیں بیماری کا علاج کرنا اور استلاحی معنی ہے اچھا علاج کے لوگوی معنی ہے بیماری کا علاج کرنا اور استلاحی معنی ہے بابی انفعال کا ان الفاظ سے آنا جن کا ادراک ہوا سے ظاہرہ سے ہو کس سے ہو ہوا سے ظاہرہ سے ہو اور آزائے ظاہرہ کا اثر ہو آزائے ظاہرہ بھئی ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ آزائے ظاہرہ ہیں بات سمجھ میں آ رہا ہے ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان یہ سب کیا ہیں آزائے ظاہرہ ہیں ظاہر ہیں یہ آزائے کیا ہیں ظاہر ہیں اور ایک آزائے باطنہ ہیں قلب ہے دماغ ہے یہ سارے کیا ہیں باطن یہ اندر چھوپے ہیں یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے تو ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ آزائے ظاہرہ ہیں اس سے وہ الفاظ آئیں گے اس باب سے باب انفعال سے جن کا ادراک ہم ہوا سے ظاہرہ سے کر سکتے ہیں جیسے دیکھو ابھی آیا ان کا سارا کوئی چیز ٹوٹے گی تو آنکھوں سے نظر آئے گی کہ نہیں اور یہ توڑنا ہاتھوں یا پاؤں سے ہوگا کہ نہیں دیکھا آزائے ظاہرہ کا اثر ہے اور اس کا ہم آنکھوں سے ہمیں وہ دکھائی بھی دے اس کا مشاہدہ بھی کر سکیں اس کو کہتے ہیں علاج کیا کہتے ہیں علاج تو ایک خاصیت اس باب کی کیا علاج اور علاج کسے کہتے ہیں کسے وہ الفاظ آتے ہیں جن کا ادراک کس کے ذریعے ہو سکے ہوا سے ظاہرہ کے ذریعے ہو سکے اور وہ کس کا اثر ہو آزائے ظاہرہ کا اثر ہو دیکھئے کتاب پر بھئی کہتے ہیں علاج کے لغوی معنی ہے بیماری کا علاج کرنا اور استلاحی معنی ہے باب انفعال کا ان الفاظ سے آنا جن کا ادراک ہوا سے ظاہرہ سے ہو اور آزائے ظاہرہ کا اثر ہو جیسے ان کا سارا ٹوٹا ان فاطرہ پھٹا ان کے سار ٹوٹنے اور انفتار پھٹنے کا ادراک ہوا سے ہوتا ہے اور آزائے ظاہرہ کا اثر ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں فائدہ لزوم و علاج باب انفعال کے لئے لازم ہے توجہ ہے بڑے قیمتی بات بتلا رہے ہیں لزوم و علاج باب انفعال کے لئے لازم ہے اس باب کا کوئی فعل ان دو خاصیات سے خالی نہیں ہوگا جو بھی سیغہ اس باب کا آپ پکڑ لیں جو بھی لفظ اس باب سے آ رہا ہو آپ دیکھیں گے ایک تو اس میں لزوم ہوگا یعنی متعدی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا لازم ہوگا دوسرا اس کے اندر علاج ہوگا یعنی وہ وہ اعزاء ظاہرہ کا اثر ہوگا اور حواس زاہرہ سے اس کو ہمیں وہ دکھائی بھی دے گا محسوس بھی ہوگا اس کا مشاہدہ بھی کر سکیں گے آگے دیکھئے یہی وجہ ہے کہ ان علامہ اور ان عارفہ کہنا درست نہیں کیونکہ علم علم کس سے ہوتا ہے ذہن سے کسی چیز کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے کس کے ذریعے عقل کے ذریعے عقل کے ذریعے اور اسی طرح ان عارفہ کسی چیز کا پہچاننا معارفت یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے دل کے ذریعے اس میں آزاء ظاہرہ کا دخل نہیں ہے تو لہٰذا یہ بابی انفعال سے نہیں آئیں گے بابی انفعال سے وہ افعال آئیں گے جن کا پتہ کس سے چلے آزاء ظاہرہ سے چلے اور اثر بھی کس کا ہو آزاء ظاہرہ کا یہی وجہ ہے کہ ان عالم اور ان عارفہ کہنا درست نہیں کیونکہ علم اور معارفت کا تعلق ہوا سے ظاہرہ سے نہیں بلکہ عقل سے ہے دماغ سے ہے قلب سے ہے انفعال کے علاوہ دوسرے ابواب میں ان خاصیات کا اطلاق مجازی ہوگا نمبر تین ہے ابتداء جیسے انطلاقہ وہ چلا گیا اس کا مجرد تعلقہ ہے آزاد ہونا رہا ہونا خندرو ہونا ہنسمک ہونا دیکھا سلاسی مجرد میں معنی اور ہے خندرو ہونا ہنسمک ہونا اور باب انفعال میں لائے انطلاقہ تو معنی چلنا وہ چلا گیا انطلاقہ زیدن الگ معنی آ گیا آگے دیکھیں ابتداء کی پہلی سورت یعنی وہ مادہ جو مجرد میں سرے سے استعمال ہی نہ ہوتا ہو باب انفعال میں نہیں پائی جاتا ابتداء کی دو سورتیں تھی نا ایک سورت کیا تھی سلاسی مجرد میں بھی آیا اور پھر آگے مزید میں بھی ہے لیکن معنی نیا وہ یہاں پر ہے اور ابتداء کا دوسرا معنی کیا تھا کہ سلاسی مجرد سے وہ استعمال ہی نہیں براہ راست کس میں آیا ہے سلاسی مزید میں کہتے ہیں وہ اس باب میں نہیں ہوتا بھئی آگے دیکھیں نمبر چار مطاوعات مجرد افعال یعنی اس باب کا سلاسی مجرد اور باب افعال کا مطاوع ہونا مطاوعات مجرد کی مثال کسرتو ہو میں نے اس کو توڑا فن کسارا تو وہ ٹوٹ گیا دیکھا کس کا مطاوعہ ہے کسرتو ہو مجرد کا سلاسی مجرد کا کسرتو ہو فن کسارا میں نے اس کو توڑا پس وہ ٹوٹ گیا آگے دیکھیں مطاوعات افعال کی مثال اغلقت البابا میں نے دروازہ بند کیا فن غلق تو دروازہ بند ہو گیا دیکھو اغلقت البابا کونسا باب ہے باب افعال تو یہ اس کا مطاوع بن رہا ہے باب انفعال نمبر پانچ موافقت مجرد افعال یعنی باب انفعال کا ان ابواب کے ہم معنی ہونا موافقت مجرد کی مثال ان بالاجہ صبح بمانے بلی جہ صبح روشن ہوئی اور بلی جہ صبح کا بھی یہی معنی ہے تو سلاس مجرد اور انفعال کا ایک ہی معنی ہے آگے دیکھئے موافقت افعال کی مثال ان حجازہ بمانے احجازہ حجاز میں داخل ہوا احجازہ کا کیا معنی تھا حجاز میں داخل ہونا ان حجازہ کا بھی وہی معنی ہے تو باب انفعال کس کے معنی میں ہوا باب افعال آگے دیکھئے فائدہ جس کلمے کے فا کلمہ کے مقابلے میں حروف یر ملونا اچھا یہ فائدہ سمجھ لو ادھر دیکھئے یہ لفظی خاصیت ہے جیسے باب فتحہ کی ایک لفظی خاصیت پہلے گزری ہے کیا ہاں کہ اس باب سے جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلق ہونا ضروری ہے تو اس باب کی بھی خاصیت ہے اس باب میں باب انفعال میں وہ کلمے نہیں آئیں گے جن کے فا کی جگہ یر ملونا میں سے کوئی حرف ہو جس کے یعنی فا کی جگہ یا آئے یا را آئے یا میم یا لام یا وو یا نون وہ اس باب سے نہیں آئیں گے اور اس باب کا خاصہ کیا لازمی اگر یہی معنی چاہیے ہو اور ایک کلمہ ہے اس کا عرب نے لازمی ترجمہ استعمال کرنا ہے اب باب انفعال میں تو وہ لانی سکتے کیونکہ اس کے فا کی جگہ کیا آ رہی ہے یا یا را یا میم یا لام یا وو نون تو پھر اس کو باب افتعال میں لے جاتے ہیں کس میں باب افتعال میں پھر لے جاتے ہیں تو اس باب سے کون سے لفظ نہیں آ سکتے جس کے فا کی جگہ کیا آئے یر ملون حروف یر ملون میں سے کوئی آ جائے جبکہ بعض علماء نے لکھا کہ یر ملون میں سے میم کے علاوہ باقی حروف مراد ہیں میم مراد نہیں ہے جس لفظ کے فا کی جگہ کیا آئے میم میم وہ اس باب سے آ سکتا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں تو یر ملون میں میم کے علاوہ باقی حروف اگر فا کی جگہوں پھر وہ اس باب سے نہیں آئے گئے بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے دیکھئے فائدہ جس کلمہ کے فا کلمہ کے مقابلے میں حروف یر ملون یار میم لام واؤ نون میں سے کوئی حرف وہ کلمہ باب انفعال سے نہیں آتا اس لیے کہ ایسے کلمہ کا باب انفعال سے آنا باعی سے سقل ہے اس کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی ایک نون ہے اور پھر آگے ان حروف میں سے کوئی آ جائے ایسے کلمے سے اگر باب انفعال کے معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اس کو باب افتعال سے لائے جائے گا جیسے رفعتوہ فرتفع رفعتوہ فرتفع میں نے اس کو اٹھایا پس وہ اٹھا دیکھا رفع کے فا کی جگہ کیا ہے را ہے اور را کس میں سے ہے اس لئے فرتفع کہا باب افتعال میں لے گئے آگے دیکھئے مدد توہو فمتد میں نے اس کو کھینچا پس وہ کھینچ گیا تو فا کی جگہ کیا ہے میم لویت رسان فلتا میں نے رسی بٹی پس وہ بٹ گئے لویت رسان رسان رسی کو کہتے ہیں لوی یلوی کا معنی بٹنا بھئی وہ رسی کو جو بل دیتے ہیں اس کو گھوماتے ہیں بھئی تو اس کو کہتے ہیں بٹنا بٹنا میں نے رسی بٹی پس وہ بٹ گئی لویت رسان فلتوا لیکن امحا اصل میں تھا انمحا اور امازا اصل میں تھا انمازا باوجود یہ کہ فا کلمہ میں فا کلمہ میں نون میم ہے نون تو نہیں میم ہے بھئی دونوں میں کیا ہے امحا اصل میں کیا تھا انمحا تو فا کی جگہ کیا آیا میم آیا نون تو باب انفعال کا اپنا ہے اور امازا اصل میں کیا تھا انمازا یہاں بھی فا کی جگہ کیا آیا میم آیا آیا یہ کتابت یہاں سے نون کو ختم کریں باوجود یہ کہ فا کلمہ میں میم ہے باب انفعال سے استعمال ہونا شاز ہے کیا ہے شاہ انہوں نے شاز لکھا ہے لیکن میں نے بتایا اور علماء نے لکھا ہے کہ میم ان میں داخل نہیں میم کے علاوہ اور یار را لام وون مراد ہیں میم کے بہت سے لفظ آتے ہیں اس باب سے بھئی جن کے فا کی جگہ کیا ہے میم ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہے چلئے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام